جنار خان کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے اور ہم کہہ رہے تھے نہیں ہے سادش تھی اور سادش تھی گرائی گئی ہے تو آج اسمدلہ وہی لوگ وہی پی ڈی ایم کا سربراہ خود مان رہا ہے کہ جی یہ واقعی سادش تھی اور یہ سادش کون کون شامل تھے اس نے وہ نام لیا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو بلائی جائے ان کو بتایا ہے بلا کے اس چیز کے پر پرپر ریکوائری کی جائے کیونکہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی سادش کر کے کوئی بھی عوام کے منڈیٹ کی توہین کرے اور ایک جمہوری حکومت کو اس طرح گرائے تو میرے خیال میں جب تک سزا نہیں ملے گی کسی کو اس ملک میں تو یہ روایات چلتی رہیں گی اگر ہم نے یہ روایات کو بدلنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کڑی سزا دینی پڑے گی اس حضام میں ایسے لوگوں کو کہ جو اس حضام میں لاکہ عنویت کرتے ہیں قانون کو توڑتے ہیں کوئی ایسی بات چلے رہے تو انشاءاللہ نہیں ہمارے جو دو سال گزرے ہیں پچھلے اس میں جو ہمارے صوبے کے حالات بنائے گئے پاکستان کے حالات بنائے گئے معاشری طور پر امن امان کے حوالے سے بیرزگاری کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے تو الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ہمارے صوبے کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہے پاکستان بھی ہمارا ہے کہ اگر معاشری حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے جو این ایسی شیئر ہے ہمارا یا ہمارے جو ہائیڈل کے پیسے بکایا ہیں ان میں ہمیں کو ٹائم تو دے سکتے ہیں کہ چلو آپ سارے پیسے کٹھے نہ دو لیکن یہ سوچنا کہ جی ہمیں وہ حق نہیں ملے گا یا کوئی نہیں دے گا یہ ان کی خواب خیالی ہے ہمیں اپنا حق چاہیے ہم حق لینا بھی جانتے ہیں ہم حق چھننا بھی جانتے ہیں ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے یہ ہماری عوام کا حق ہے ہمارے صوبے کا حق ہے اور ہمیں عوام نے ووٹس کیلئے دیا ہے کہ ہم ان کی حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ہر حد تک جائیں ان کا حق لینے کے لیے اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں یہ پارٹی ان کی ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو ہمیں ہمارک کریں سارے ہمیں منوان قبول ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کلیر نہیں بتایا ہے کہ جو لوگ کچھ تکلیفات کی وجہ سے کچھ بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے تارچر کی وجہ سے گئے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے میڈیا کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اور ہے لیکن جو لوگ بغیر کسی تکلیف کے ایسے لوگ تھے جو ہمارے پاس بھی اپنے مفاد کیلئے آئے ہوئے تھے اور وہ جو گئے ہیں تو وہ تو ہم شکر اضاف کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کامیں بہتری ہوتی ہے تو ہمیں آج پتا چل گیا کونہ یہ لوگ تو چلتے رہتے ہیں اسی طرح مشکل وقت نہ آتا آج میں پتا چل گیا کہ مفاد پر اس کون تھا اور ہمارے ساتھ نظریاتی لوگوں سے اور ہمارے بہت سے اس سخت سالات میں ہمارے بہت سے نئے لیڈرز نے امرج کیا ہے جو کہ ضروری تھا ان کو موقع ملا ہے الحمدللہ اور وہ جو نئے لیڈرشپ ہے انشاءاللہ نئے یوتھ ہیں نئے لوگ ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے انشاءاللہ وہ اس پارٹی کو ان سے بہتر چلائے گی یہ فیصلہ ابراہ خان صاحب کریں گے ابھی تک کوئی شارلسٹ نہیں ہوا تمام سے سی ویز ہم نے لے لی ہیں اب میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات کروں گا وہ سی ویز ہوں گا اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا حت بھی ریکمینڈیشن بھی ہوں گی مشروع بھی ہوگا حت بھی فیصلہ ابراہ خان صاحب کریں گے آخر میں آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے لیے وہ وفادار جو ہے آپ نے کل جملہ بتایا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار اس کے لیے کیا حکم ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار جو لوگ تھے نا جنہوں نے لاکانونیت کو اس حد تک لے گئے کہ ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں ان کو پامال کیا چادر و چادر دیواری کو پامال کیا جیلی پرچے کاٹے ایسے ایسے پرچے کاٹے جن کا قانون سے تو کیا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو اس کے لیے میں نے ایک وضع میسیج دیا ہے کہ ہم اگر مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شکر ہے الحمدللہ ہم عمران خان صاحب نے کہا ہمیشہ کہ امیشہ اپنا عمل سے آپ نے ثابت کرنا ہے باتوں نے ثابت نہیں کرنا تو جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہمیں سبق بلا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا لیکن ساتھ اصلاح بھی یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا دین اختیار کرو صحیح راستے پہ چلو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ موقع دیں گے اور جو اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح بھی نہیں کرے گا تو پھر وہ صدا کے لیے تیار رہے گا بہت جلد انشاءاللہ Thank you